کوئی ایک دن لکھ جس دن میں پھر اندھر ہی شور آپ انشاءاللہ مزورگ ہیں آپ سب کو جانتے ہیں صحاب علم ہیں آپ جو حکم فرمائیں گے ہمیں منظور ہیں آپ کو دن مختص کریں آپ نے فرمایا کہ میں اپنا ذاتی طور پر دن منتخب نہیں کرتا بلکہ میں وہ دن منتخب کرتا ہوں جو رب کریم نے کیا ہوا کہا حضور وہ کون سا دن ہے کہا حضرت آدم علیہ السلام کی جب دعا قبول ہوئی تھی تو تب دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا تھا دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی حضرت اسماعیل کو بچایا گیا تومبہ جنت سے بھیجا گیا دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر مکلے دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب ہم کلام ہوا موسیٰ کو بچایا گیا تور کو جلایا گیا دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی اور اگلے جملے پر سبحان اللہ بہت اونچی ہونی چاہیے امام حشین نے دین کو بچایا دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی اللہ 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 تو پھر ہم بھی دن دسویں کرتے ہیں اور میں تب ہوں گا بغداد تو گرامی قدر جب یہ مجمع میں اعلان ہوا اعلان بھی تو غوث کا تھا سبحان اللہ کہتے ہیں یہ در موسیٰ 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 تمام اولیاء موسیٰ 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 جو چھے حدیث یہ شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل جو فقہ کے چوتے اور امام احمد بن حنبل وہ ہے کہ غوث والعظم آپ کی قبر انور پر دعا کر رہے تھے کہ قبر کھلی آپ کی قبر جب کھلی تو آپ نے ہاتھ بڑھایا اور غوث والعظم قدموں میں موجود تھے آپ نے ہاتھ سے پکڑا خود کھڑے ہوئے اور سینے سے لگایا اور پھر اپنا جبا اتار کے غوث والعظم کو عطا فرمائی موسیقی موسیقی آج بھی باغ لگے ہوئے موسیقی اتار نمی موسیقی میرا قدم تمام اولی موسیقی 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 اور آپ نے غوث العظم کی یہ آواز سنی آپ بھی فیض لینے کے لیے چلے گئے بلکہ اپنا قدم میرے چہرے پر رکھتے اور جاو داتا صاحب جاو میرا سلام پیش کر داتا صاحب جاو میرا سلام پیش کر آپ کو یہاں حضور کی زیارت ہوئی تھی اب میں نے یہ بات کشور وجود میں کی فیض عالمی کا سفر سفر شام پوشل کیا پڑھتا جب میں پڑھ رہا تھا وہ کچھ میں جو میں نے دکھے تھے وہ کچھ کیوں تھے کہ جب داتا صاحب شام آئے گا آپ نے سر رکھا ملال کے سر آنے کی جب شوئے تو حضور کی زیارت ہوئی اور حضور تب تھے مکہ میں اور حضور کے پاس ایک حضور کے بیٹھا ہے بابا اب حضور اسے پیار کر رہے ہیں کیسے بچوں سے پیار کر رہے ہیں ویسے حضور اسے لار کر رہے ہیں کہا آئے میرے بیٹے یہ تیرا بھی امام ہے کہا اس کا نام امام ابو حنیفہ نوبان بن ثابت ہے احباب استقبال کریں جرہا مل کے اور ہو شک ہے تو کھڑے ہو کے استقبال ہونا چاہیے کیونکہ جب ہمارا استقبال ہو گیا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ جو بڑے ہیں بڑے پھر بھی بڑے ہوتے ہیں بڑے تو بڑے ہیں نارہ تکبیر نارہ رسال نارہ رسال نارہ حیدر نارہ حیدر گرامی قدر ہماری خوشبختی خوشکسمتی کہ جناب کملا حضرت والا شان اہل نظر اہل زرف زینو تلقرہ حافظ قرآن قاری حافظ محمد انوار صاحب نقیبی دامت برکاتم القدسیہ دربار عالیہ عیدگا شریف وہاں کے خادم آلہ کی حسیت سے خلیفہ کی حسیت سے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں محترم قبلہ حافظ محمد نواز صاحب دامت برکاتم القدسیہ آپ کی آمد ہو چکی ہے میں دل کیا ہوں جی فقہ کے چار امام ہیں ان میں پہلے امام ہیں سب کے امام ہیں امام 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 صاحب امام ایرامی حضر کے پاس بیٹھے اور حضور نے فرمایا کہ میرے بیٹے یہ ایرامی امام کہا امام حاصل ہوا ہے کہ میں آپ کے مزار پر حاضر ہو گیا کتنا بلند ہے کتنا آلہ ہے ایرامی قدر یہ آپ بھی جانتے ہیں پوری دنیا بھی جانتی ہے اسی لیے یہ دن اختص کر دیا ذکر ہوگا حضور کا ذکر ہوگا جرچہ ہوگا حضور کا ذکر ہوگا تو گرامی قدر میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کے آرمی شریف میں بیٹھ کر وہ ورد کریں اولیاء لہاں آج بھی چلے جائیں گی ایرام شریف چلے جائیں حضرت اقلاف بیر محمد رحمان صاحب دامت پر کا خود سیاہ اور حضرت صاحب دادہ حسان حشیب و رحمان دامت پر کا خود سیاہ آپ چلے جائیں صدرہ شریف چلے میرے پیرو مرشد میرے سید محمد انور شاہ صاحب بھی لانی خادر آپ رزاق آپ مخدادی آپ پاک پتر شریف چلے جائیں لاہور داتا صاحب کہیں بھی چلے جائیں اور یہ اللہ کا ایک ہی وظیفہ ہے ایک ہی ورد ہے اور وہ ہے لا الہ اللہ موسیقی